بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک ٹیچر کی جانب سے میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں ہمارے مدارس میں لڑکوں اور لڑکیوں کے مدارس میں بہت زیادہ ایسی ہوتین ہماری بہنیں اور لڑکے جن کے چہرے پہ اکثر داغ دبے نکلاتے ہیں تو ان کو ہم یہ دو چیزیں لازمی بتاتے ہیں جن کے کرنے سے الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ اللہ پاک کے حکم سے ان کا چہرہ چودمی کے چاند کی طرح سفید ہو جاتا ہے اور چہرہ کافی خوبصورت ہو جاتا ہے اور وہ جہاں سے گزرتے ہیں تو لوگ ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں آج میں وہ دو چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک تو آپ کو پڑھنے کے لیے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ رات پڑھنے سے پہلے آپ نے وہ کیا عمل کر کے سودا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کا چہرہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے ہمارے ایک عزیز ہیں بہت قریبی عزیز ہیں ان کے ساتھ بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے الحمدللہ ان کا تعلق تبلیغی جماعت کے ساتھ ہے اور مسجد میں پانچ وقت کی وہ نماز میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہیں اور ان کی کافی بڑی شاپ ہے اور ان کی وائف بیوٹی پالر کا کام بھی کرتی ہے وہ بھائی بھی یہ بات مانتے ہیں کیونکہ جن کا تعلق دنیا سے ہٹ کے دین کے ساتھ بھی ہے وہ یہ چیز مانتے ہیں کہ مہنگی مہنگی کریمیں لگانے سے یا مہنگے مہنگے افیشل کروانے سے وقتی خوبصورتی ہی حاصل ہوتی ہے لیکن اگر آپ اللہ کا حکم سے اپنے چہرے پہ نور حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ کی حکم سے آپ اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں چہرے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دعو دبے دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے جو علاج بتایا تھا ہم بزاتے مسلمان ہونے کے اس علاج سے کبھی انکار کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ حق ہے وہ سچ ہے اس کو کبھی بھی ہم جٹلا نہیں سکتے اس کا علاج کرنے سے چہرہ چودویں کے چاند کی طرح خوبصورت ہو جاتا ہے اور وقتی خوبصورتی نہیں ہوتی مہنگی کریموں کی طرح ہمیشہ کے لیے خوبصورتی ہو جاتی ہے تو آج حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو چیزیں آپ کو بتائیں وہ بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ آپ کو پڑھنے کے لیے ایک وظیفہ بتانے جاتا ہوں اگر آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ساتھ یہ عمل کریں گے تو آپ کو کبھی بھی افیشل کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی مہنگے مہنگے بیوٹے پالر میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی ہماری وہ بہنیں اور بائی جو اپنی رنگت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اور اپنے خسن و جمال میں اضافہ چاہتے ہیں ان سب حواتین حضرات کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اگر وہ رات کو سونے سے پہلے یہ اسم اللہ پاک کا یہ نام دس بار صرف پڑھ کے سو جائیں اور اپنے چہرے پر اور گردن پر ہاتھ پھیلیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہرے پر ایک خاص قسم کا اللہ کی جانب سے نور آ جائے گا اور رنگت قدرتی طور پر صاف ہو جائے گی اور چہرہ اتنا حوبصورت ہو جائے گا اتنا دلکش ہو جائے گا کہ ہر کوئی آپ کو دیکھ کر سبحان اللہ ضرور کہے گا میری بہنوں اور میرے بھائیو یہ وظیفہ اتنا کرامت ہے مختصر سا وظیفہ ہے لیکن اتنا اثر انگیز ہے کہ آپ آج کے دمانے کے جتنے ٹرینڈز ہیں بیوٹی کریمیں لگاتے ہیں ماسک لگاتے ہیں اور بے تہاشا پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں اپنی رنگت صاف کرنے کے لئے اپنا چہرہ خوبصورت بنانے کے لئے آپ ان سب پریکٹس کو بھول جائیں گے تو ایسا ہوگا بھی کیوں نہیں دوستوں اور میری بہنوں جب آپ اس ہستی کا نام مدد کے لئے پکاریں گے اس ہستی سے نور طلب کریں گے جو آسمانوں اور زمینوں کا نور کہتا ہے خود کو تو آپ نے اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لئے ایک خدای نور حاصل کرنے کے لئے کرنا یہ ہے کہ رات سونے سے پہلے جب آپ اپنے بستر پر سو جائیں یا آپ اپنے بستر پر سونے کے لئے چلے جاتے ہیں تو آپ نے سونے سے پہلے درود ابراہیمی کا خدیعہ پیش کرنا ہے درود ابراہیمی آپ سب جانتے ہیں کہ نماز میں جو ہم درود شریف پڑھتے ہیں وہ درود ہم نے پڑھنا ہے اور اس کے بعد پھر دس مرتبہ المصورو کا ورد کرنا ہے یا پھر یا مصورو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں المصورو جب آپ مکمل کر لیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونکنا ہے اور اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر اپنی گردن پر بالوں پر پھیر کر آپ نے سو جانا ہے میری بہنوں اور میرے بھائیوں آپ یہ عمل مسلسل کرتے رہیں گے رات سونے سے پہلے یہ عمل کرتے رہیں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں انشاءاللہ ہر دن جو آئے گا آپ کے لئے وہ نور سے برپور لائے گا اور آپ کو کبھی بھی افیشل قرآنیں کی مہنگی مہنگی کریمیں لگوانے کی یا بیوٹی پالر پہ جانے کی کبھی بھی ضرورت نہیں ہوگی یہ آج کا جو عمل ہے میری ان بہنوں کے لئے یہ توفہ ہے اگر آپ یہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ اپنے چہرے پر نور دیکھیں جو اللہ پاک کی جانب سے آپ کو عطا کردہ ہوگا اور دوسرا جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ حضور عبدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو چہرے پر لگانے سے کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر وہ لگا لیں تو اس سے چہرے پر نکھار آ جاتا ہے تو اس کے لئے میں آپ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں میری بہنوں ہمارے مذہب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امتی کی قدم قدم پر رہنمائی فرمائی ہمیں رہنے سہنے کھانے پینے اور طبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر بیماری کا روحانی اور دنیاوی علاج بتایا ہے تو آج آپ کو دو چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں طبع نبی سے جس کے بارے میں حضور عبدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو چیزوں کو چہرے پر لگانے سے چہرہ نکھر جاتا ہے ان چیزوں کو مرد اور ہوتین دونوں استعمال کر سکتے ہیں میری بہنوں اور بائیوں پرانے زمانے میں ادریات اور کریمیں نہیں ہوا کرتی تھی لوگ صرف طبع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اپنا علاج ہر مرض کا علاج کیا کرتے تھے اور چہرے کو خوبصورت بنایا کرتے تھے چہرے کو نکھارا کرتے تھے آج ان ہی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج بھی زیادہ تر لوگ طبع نبی میں ہی بتائے گے ٹوٹکوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائی رائی اور الویرہ کو اپنے چہرے پر لگائے کرو ان سے چہرہ نکھر جاتا ہے رنگت ساف ہو جاتی ہے دماغ اور آنکھوں کے احساب کے سفر اوہ فضلیات کو نکالتا ہے لیکن صرف رات کو استعمال کیا کریں دن کے وقت رائی اور الویرہ کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس کے علاوہ ان چیزوں کو روغنے گل کے ساتھ پشانی اور کنپٹی پر لگانے سے سر کا درد بھی فوری طور پر ختم ہو جاتا ہے ناک اور موں کے زہموں کے لیے بھی یہ دونوں چیز اکسیر ہیں تمام مرد اور حواتین اپنے چہرے کو نکالنے کے لیے مہنگی کریم استعمال کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وہی ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ضرور آزما کر دیکھیں انشاءاللہ آپ کو کریم لگانے کی کبھی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوگی تو بارہ سے آپ کو میں بتا دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رائی اور الویرہ یہ دو چیزیں ہیں اس کو مکس اگر آپ کریں ان دونوں کو چہرے پر لگائے کریں ان سے چہرہ نکھر جاتا ہے رنگت صاف ہو جاتی ہے دماؤ اور آنکھوں کے احساب کے صفر علوہ فضلیات کو نکالتا ہے لیکن اس کا استعمال سے رات کو کیا جائے دن کے وقت اس کے استعمال سے نبی اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے یہ دو وظیف ایک تو آپ کو جو وظیفہ میں نے بتایا ہے اور دوسرا آپ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتایا ہوا یہ طریقہ کار اس پر عمل کر لیں تو آپ کو دنیا میں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ آپ اس کو استعمال کریں آخر میں میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کیلئے آپ ہمارا چینل اسلامیک ٹیچر ضرور سسکرائب کریں شکریہ